برحمن الرحیم حاضرین محفظ سلام علیکم سب سے پہلے تو آپ سب کو آج کے اس جشنے بابرکت اور جشنے پر مسررت کی عورقبات دیش کرتا ہوں مولا آپ سب کو شہد عباد رکھیں آج کے اس مقدس جشنے کے سطحے میں جو بھی نیک دلی حاجات ہیں مالک سب بوری کریں جنہوں نے مجھ سے قبل پڑھا شہزادی مولا ان کی ناقل قبول فرمائے جن کو بعد میں پڑھنا ہے ان کی ناقل قبول فرمائے بالخصوص سلیم بھائی کیا ہیں اور کیسا پڑھتے ہیں پھری دنیا جانتی ہے ان کی سیت و سلامتی کے لئے اور دیگر تمام متحل بہت شورہ اکرام کی سیت بہت زبانت رو پڑھ دے محمد والم کیونکہ جشنے دے زہرہ ہے اور اولاً یہ بات اور کہ پہلی بار حاضری قشرة فاصل ہوا ہے پڑھنے میں کہیں کوئی کتائی ہو گلتی ہو تو معاف کرمائے گا چونکہ میرا ماننا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ پڑھنا تو بہت دور کے بعد ہے بھی ٹھیک سے بولنا نہیں آتا ہے جو کچھ آتا ہے معصومین کی ہے شہزادی کی ہے والدہ ان کی دعائیں ہیں میں پڑھ پڑھنے سکتا ہوں کیونکہ حق تو یہ ہے کہ حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا کوشش کر سکتا ہوں شہزادی کے حوالے سے شارک بار بازے برن دور پڑھنے میں کوشش کرتا ہوں سلوات پڑھنے محمد وآلہ سلوات پڑھنے محمد وآلہ نہ مسجد میں ازا ہوتی نہ سجدوں کا پتہ ہوتی نہ مسجد میں ازا ہوتی نہ سجدوں کا پتہ ہوتا اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا 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 اب یہ مصرہ تھا کیونکہ شہزادی کے محفل ہے کہ ردائے فاطمہ زہرہ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا اس حقیر ذہن میں سوال آیا کہ اگر شہزادی نہ ہوتی تین مصرے چوتھے مصرے تک مجھے لانا ایک نتیجہ ہے اس حقیر ذہن نے کیا سوچا کہ اگر شہزادی نہ ہوتی مصرہ تھا کہ ردائے فاطمہ زہرہ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا اب تین مصرے ہیں تین شیر ہیں چوتھے شیر کے لیے تین شیر کی سہمت ہے میں حاضر کر رہا ہوں اگر ایک پر کو بھی تسبیح کا ساتھ رہیے گا پہرا ہٹا ہوتا اترتی اترتی آیے تطہیر کس کی شان میں آخر اترتی آیے تطہیر کس کی شان میں آخر کسے امید ابھی ہاں مرسل دینے کہا ہوتا فرشتے فرشتے روٹیوں کو مانگنے پھر پھر کسی کے گھل جاتے کہا کہا رزوان نے ہسنے نکاب کپڑا سلا ہوتا کہا نتیجہ پھرش کروں کہا کیا ہوتا اگر شہزادی نہ ہوتی کہا پھر پھر پنجتن نبی ان سے علی ان سے حسن ان سے حسین ان سے اگر زہرہ نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا اگر زہرہ جی نبی ان سے علی ان سے حسن ان سے حسین ان سے اگر زہرہ نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا مسلمان آج بہت پرشان ہیں ایک لفظ پیچھے نہیں چھوڑا اس کا بہت زیادہ پرشان نشیر حاضر کر رہا ہوں نہ دہشت گرد کہتا یہ جہاں تم کو مسلمانوں نہ دہشت گرد کہتا یہ جہاں تم کو مسلمانوں در زہرہ جلانے والوں سے گرد گرد ہوتا در زہرہ جلانے والوں سے گرد ہوتا ایک مولا کے زہدار ماتمدار بیٹھے ہیں مدینہ مدینہ کی زمین شبیر ہجرت کر گئے بلنا تمہاری خاک کا بھی ایک لقبخ تاکہ شفا ہوتا سرِ اسغر کی جانب دیکھ کر یہ انبیاء بولے یہ بچہ نوجوہ ہو کر علی کا آئی نہ ہوتا یہ بچہ نوجوہ ہو کر پوری دنیا پرشان ہے حیران ہے پرشان ہے بڑی بڑی سمیٹ ہوتی ہے اس بار گلوبل وارمنگ میں چالیس ڈگری سے اسی ایس گرمی پیتالیس ڈگری پتالیس ڈگری پتالیس ڈگری ہو گئی پرشان ہے حیران ہے مصرہ تھا ردائے فاطمہ زہرہ نہیں ہوتی تو کیا ہے خاص توجہ بتالیب ہوں یہ بچہ نوجوہ نوجوہ ہو کر علی کائنہ ہوتا ردائے فاطمہ زہرہ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا یہ بچہ نوجوہ ہو کر نوجوہ علی کائنہ ہوتا سبا سبا نیزے کب سورج جھیلتا کیسے سرے محشد ردائے فاطمہ زہرہ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ردائے فاطمہ زہرہ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا آپ سلوات پردے محمد و آل محمد میں یہاں سے بہت جلدی جلدی بیٹھا تھا ایک سے ایک زبردست امدامدہ شیر سنائے آپ نے سنے بھی روشن بھائی سلیم بھائی عزدار بھائی ایک مصرہ ابھی سلیم بھائی پڑھ رہے تھے ہلو اور میں ہوا شیر یاد آگئے میں بس آخر میں وہ حاصل کر کے جگل لیتا ہوں کبھی حیات میں موقع دیا حاضر ہوں گی تو میں انشاءاللہ کلام سنا دوں گا کیوں وقت بھی ہو رہا ہے دریا کو ایک پیاسے نے پانی ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایدہ سے ہو کے جانا ہم کو بیتاب بھائی کو ضرور پڑے محمد و آل محمد دریا کو ایک پیاسے نے پانی پلا دیا میں حاضر کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں پڑھنے کی مائک کا کوئی قصر نہیں آوازی ایسی ہے بس شیر سن لیے گا دریا کو ایک پیاسے نے پانی پلا دیا تصمیر کی ایک کوشش ہے چھوٹی سے اس سے ایک چلشار ہے مطلب حاضر ہے غازی غازی تمہاری مدہ نے رتبہ بڑھا دیا مطلب حاضر ہے مطلب حاضر ہے پتھر پتھر سے لفظ تھے میرے ہیرہ بنا دیا غازی تمہاری مدہ نے رتبہ بڑھا دیا اب یہاں سے جو شیر آزادار بیٹھے ہوئے ہیں کرتا ہے اس کو روز چمن آہ سلام علیہ ہاں کرتا ہے اس کو اس کو روز چمن آہ سلام علیہ وہ پھول جس کو ہم نے علم پر چڑھا دیا غازی تمہاری مدہ نے رتبہ بڑھا دیا ہس کر ہس کر ہس کر ہس کر بتا گیا ہے زمانے کو چھیر خار ہس کر بتا گیا ہے زمانے کو یہ صغیر ہم نے ہم نے جواب ظلم کا بے ساختا دیا رخ اپنا کر کے سوے نجف بولا شیر خار ہاں نجف بولا شیر خار دادا 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 یہ میں نے تیروں کا خیبر گرا دیا دادا یہ میں نے تیروں کا خیبر گرا دیا یہ 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 کیا ہوا کہ ساتھوں سمندر لرز اٹھے یہ کس نے اپنے چلو کا پانی گرا دیا اب ایک شیر جوان موجود ہے چاہے جیسے سنیں تسبیح تسبیح پڑھ کے سویا تھا اس اکبر کے نام کی ہاں تسبیح پڑھ کے سویا تھا اکبر کے نام کی اس نے آزانِ سبح سے پہلے جدا دیا اس نے آزانِ تسبیح دریا کو ایک پیاسی نے تسبیح پڑھ کے سویا تھا اکبر کے نام کی اس نے آزانِ سبح سے پہلے جدا دیا دریا کو ایک پیاسی نے پانی پھلا دیا اس نے آزانِ سبح سے پہلے جدا دیا یہ 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 پہلا واقعہ ہی نہیں آخری بھی ہے ہاں یہ پہلا واقعہ ہی نہیں آخری بھی ہے دریا کو ایک پیاسی نے پانی پھلا دیا دو اٹھتے بیٹھتے دعا والد کو اے سہیل جن کی دعا نے لائقِ ممبر بنا دیا غازی تمہاری مدہ نے رتبہ بڑھا دیا بر محمد وعال محمد بلندر صلوات